اسلام علیکم میرا نام علی ہے اور میں جماعت چارم سے ہوں میں لندن انٹرنیشنل پابلک سکول کا طالب اللہم ہوں میرا آج کا موضوع ہے کارگل کا شیر اس موضوع میں میں نے جی شخصیت کو چنہ ہے وہ ہے کیپٹن کرنل شیر خان کیپٹن کرنل شیر خان کب اور کہاں پیدا ہوئے جون انیس سو ستر کو خبر پختن خواہ کے علاقے سوابی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی مالدین نے اس کا نام رکھا شیر خان لیکن دادا اسے کرنل کہہ کر پکانے لگے دراصل دادا پاک فوج کے ایک دلیر کرنل شیر خان سے بہت متاثر تھے جس نے کشمیر کی ازادی کی جنگ میں دشمن فوج کے چھکے چھڑا دیئے وہ چاہتے تھے کہ ان کا پوتے بھی کرنل شیر خان کی طرح بھادروف وجی بنے اور اپنے ملک کی حفاظ کرے اس لیے انہوں نے اپنے پوتے کے امار نام میں کرنل کا اضافہ کر دیا کیپٹن کرنل شیر خان کو شاہین بچے کا خطاب کیوں دیا گیا وہ تمام بچوں سے بہت مختلف تھے ہم عمر ساتھیوں میں کوئی اسے کرنل کہہ کر پکارتا تو اس کے دل میں پاک فوج میں جانے کی تڑپ وزید بھڑ جاتی اور اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کی دن سوار تھی کہتے ہیں اگر لگن سچی ہو تو راستے خود بخود مل جاتے ہیں کرنے شیر خان نے کہاں سے تعلیم حاصل کی کرنے شیر خان نے سوابی میں ہی تعلیم حاصل کی تعلیم سے فائرہ ہونے کے بعد ایون کی حصیت سے پاک فضائیہ میں بھرتی ہو گئے انہیں تربیت کے لیے اسکول آف ایرونارٹیکل انجینئر کورنگی کراچی بھیج دیا گیا شیر خان نے وہاں خوب میند اور شوک سے تربیت حاصل کی اپنی قابلیت کے بل پوتے پر انہیں شاہین بچے کا خطاب ملا گیا اور چیف آف اسٹاف ٹرافی دی گئی شیر خان کے دل میں اپنے ملک کے لیے پہلے سے ہی کچھ کر گزرنے کا جذبہ شروع سے ہی موجود تھا وطن کی حفاظت انہیں ہر بل بیچین کیا رکھتی تھی اسی مقصد کے لیے انہوں نے بری فوج میں کمیشن حاصل کی انیس سو بانوے میں کمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے انہیں تربیت کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا پول بھیج دیا گیا دو سال کی تربیت کے بعد انیس سو چورانوے میں کرنے شیر خان نے سیکنڈ لیفٹنینٹ سے کی حیثیت سے سندھ رجیونٹ میں شمولیت اختیار کی کرنے شیر خان نے سخت موسم کی پروانہ کرتے ہوئے سترہ آزار فوٹ بلاند برف پوشٹ ٹھانوں پر پانچ فوجی ٹھوکیا قائم کی یہ پانچ جولائی کی ایک صبح تھی دشمن نے دو پٹالین کی نفری کے ساتھ کیپٹن کرنے شیر خان کی چوکی پر کئی اطراف سے حملے کیے اور پاکستان کے کچھ علاقے قبضے میں لے لیے دشمن تعداد میں زیادہ تھے اور گولہ باروتی بھی کوئی کمی نہ تھی اسی دوران میں اس صورتحال میں بھی کیپٹن کرنے شیر خان ذرنہ گبرائے اور مٹھی بھر اپنی ساتھیوں کے ساتھ اپنی چوکی پر ڈٹھے رہے کرنے شیر خان نے دشمن کے حملوں کا بہدری سے مقابلہ کیا اور چھنے گیا علاقہ واپس لے لیا جن دشمن کا اس چوکی پر قبضے کا خواب چکنا چور ہو گیا اسی دوران میں دشمن کی ایک گولی ان کے سینے میں آ لگی اور اس شیر دل نوجوار نے پاک مٹھی کو اپنی جان کا نظارہ پیش کر دیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیر سبسکرائب کریں شیر سبسکرائب کریں